اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اوٹی فیلمز میں حضرت علی اوٹی اور آج ہم موجود ہیں کلہ روحتاس سب سے پہلے کلہ روحتاس کی لوکیشن آپ کو بتا دیتا ہوں آپ جب جیٹی روڈ پر سفر کرتے ہیں لاہور سے اسلام آباد کے لیے تو جیلم سے آگے اور دینہ سے تھوڑا سا پیچھے لیفٹ سائٹ پر یعنی کہ جیٹی روڈ سے مغرب کی طرف اس کی لوکیشن ہے لاہور سے دو سو کلومیٹر اور اسلام آباد سے تقریباً ایک سو پچیس کلومیٹر اور اگر جیلم کی بات کرتا ہوں تو جیلم سے پچیس کلومیٹر کی فاصلے پا رہا ہے اور ہم نکلے تھے فیصل آباد سے اور اس وقت ہم جیلم ریویر پر کھڑے ہیں ہم چوکے فیصل آباد کی طرف سے گئے تھے تو اسی لیے ہم کو جیلم کا دریا بھی رستے میں ملا ہے تو یہ دریا کے نظارے کے بعد نکلتے ہیں آگے تو اب ہم رہتاس فورٹ کے لیے جیٹی روڈ کو چھوڑ چکے ہیں جیٹی روڈ سے ہم مغرب کی جانب اترے ہیں جیلم کو کراس کیا ہے جیلم سے آگے جا کے تقیباً بارہ پدرہ کلومیٹر آگے جا کے تو ہم نے لیفٹ سائیڈ کی طرف مغرب کی طرف رستہ لی گیا ہے تو یہ رستہ سیدھا رہتاس فورٹ جا رہا ہے رہتاس فورٹ ویزر کے دوران جب ہماری لوکل سے بات ہوئی تھی تو ان میں سے ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ ایک ندی بہتی ہے جیٹی روڈ اور رہتاس فورٹ کے درمیان اس ندی کا نام رہتاس تھا تو اس رہتاس ندی کے نام پر اس فورٹ کا نام رہتاس رکھا گیا ہے اب پتہ نہیں اس بات میں کتنی حقیقت موجود ہے لیکن یہ آپ رہتاس ندی دیکھ رہے ہیں آج کال اس میں پانی کم ہے لیکن نشانات بتا رہے ہیں کہ اس میں زیادہ پانی آتا ہے اس سے اور ندی کا نظارہ بھی کافی زیادہ خوبصورت ہے ابھی آپ کو میں دوسری سائیڈ سے بھی دکھاتا ہوں یہ ندی شمالا جنوبا بہہ رہی ہے اور شمال کی طرف سے اس میں پانی آتا ہے اور جنوب کی طرف جاتا ہے ندی کا نظارہ آپ کو کروا دیا ہے تو چلیں اب نکلتے ہیں فورٹ کی جانب قلعہ پہنچتے ہیں جا کے آپ کو قلعہ کی سیار کرواتے ہیں اور مزید آپ کو یہ بتا دیتے ہیں ساتھ دکھا دیتے ہیں کہ ہم فیصلہ باد سے رہتاس فورٹ پہنچے ہیں اپنی سزوکی جی ایس وان فیفٹی سپیشل ایڈیشن پہ جو کہ دوزہ اٹھارہ موڈل ہے میرے پاس تو میں اسی پہ زیادہ ٹرائبلنگ کرتا ہوں نکل پڑے ہیں جی دوبارہ اپنی منزل کی جانب اور یہ اب ہمیں سامنے رہتاس فورٹ نظر آنا شروع ہو گیا ہے قلعہ کی دیواریں ہمیں نظر آ رہی ہیں کافی بلند دیواریں ہیں اور مضبوط بھی لگ رہی ہیں اب تھوڑی سی ہسٹری تاریخ بتا دیتا ہوں آپ کو رہتاس فورٹ کی تب تک آپ ویڈیو میں دیواروں کا نظرہ کریں اور ساتھ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ رہتاس فورٹ تقریباً پندرہ سو اکتالیس میں بنایا گیا تھا شیرشاہ سوری نے اس کا حکم دیا تھا بنانے کا شیرشاہ سوری بسکلی افغانستان سے آیا تھا افغان رولر تھا ادھر سب کانٹیننٹ پر تو اس نے تقریباً پندرہ سو اکتالیس میں اس کا حکم دیا تھا بنانے کا اور اس کے بنانے کی وجہ یہ تھی کہ جو لوکل قبائل تھے ادھر گکڑ تھے کشمیری تھے ان پر نظر رکھنا چاہتا تھا وہ اور یہ تقریباً سات سال کرسہ میں بن گیا تھا پندرہ سو اکتالیس میں بن گیا تھا یہ اور اب ہم مشرق کی دروازہ سے قلعہ میں داخل ہو چکے ہیں تو فیلال ہم بلکل سیدھے جائیں گے کروس کیا ہے ہم نے اور یہ مغربی دروازہ ہے تو یہ ہم نے فاصلہ ناپنے کی کوشش کی تھی تو یہ تقریباً مطلب دو کلومیٹر بنا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس قلعہ کا جو ٹوٹل مکمل رکبہ ہے وہ چار کلومیٹر سے زیادہ ہے اور اب ہم مغربی دروازے پر موجود ہیں آپ کو اندر سے دیواروں کا سائز دکھاتا ہوں تھوڑا سا یہ دیکھیں دیواریں یہ دیواریں بعض جگہ سے ستر سے اسی فٹ انچی ہیں اور یہ ناہموار سطح ہے ادھر تھوڑا سا پہاڑی علاقہ ہے تو نشیب و فراز کافی ہیں اس کے اوپر یہ دیواریں بنی ہوئی ہیں اور دیواریں بعض جگہ سے تیس سے چالیس فٹ چوڑی ہیں اور دیواروں پر چبوتریں بھی بنائے گئے ہیں آگے جا کے ویڈیو میں میں آپ کو چبوتریں دکھاتا ہوں اور دیواروں کی چڑائی بھی آپ کو دکھاتا ہوں اصل میں یہ دیواروں کی چڑائی گن پاودر کے استعمال کے خلاف بنائی گئی تھی اس کے لئے میں بنیادی طور پہ ترکش فن تعمیر کا استعمال کیا گیا ہے اور ساتھ میں مکس کیا گیا ہے سب کانٹیننٹ کی فن تعمیر کو یعنی کہ ہمارے جو مجودہ برسگیر کی فن تعمیر ہیں اس کو بھی شامل کیا گیا ہے کل ملا کے اور یہ مغربی دربازے کے ساتھ ہی دانی سائیڈ پہ سوہیل خان غازی ان کی قبر مبارک ہے وہ مسلم سپا سلار تھے ہیدر آباد ڈھکن میں کہا جاتا کہ کافی اچھے بہترین سپا سلار تھے تو یہ ان کی قبر مبارک ہے ادھر تو سب سے پہلے ادھر فاتحہ خانی کرتے ہیں اور اس کے بعد باقی قلعہ کی آپ کو سیار کرواتے ہیں اور اب ہم پہنچ چکے ہیں قلعہ کا جو مرکزیس ہے اس میں ادھر قلعہ کی تھوڑی ہسٹری لکھی ہوئی ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا اس میں سے کافی ساری باتیں ادھر لکھی ہوئی ہیں تو یہ قلعہ کی ہسٹری ہے ساتھ میں اس کے ساتھ ہی شیرشاہ سوری کی تصاویر بنائی گئی ہیں اور ہسٹری جوہاں انگلش میں بھی لکھی ہے اردو میں بھی لکھی ہے اور یہ قلعہ کا مکمل نقشہ ہے ابھی میں اس پہ آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں کہ ہم کس طرف سے داخل ہوئے تھے اور اس دروازے کا نام کیا تھا اور اس قلعہ میں تقریباً درجن سے زیادہ دروازے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں شائی گیٹ ہے گڑے والا گیٹ سوہیل گیٹ ہے یہ سرگ گیٹ ہے اور اس کے علاوہ پپلان والا گیٹ ہے یہ تولہ موری گیٹ ہے شاہ چاند والی گیٹ ہے یہ تقریباً درجن بار سے زیادہ گیٹ ہے یہ گھٹالی گیٹ ہے اور یہ خواس خانی گیٹ ہے یہ خواس خانی گیٹ مغربی دروازہ ہے ادھر سے ہم داخل ہوئے ہیں اس کے ساتھ کشمیری گیٹ ہے تلاکی گیٹ ہے لنگر خانی ہے شیشی گیٹ ہے اور کابلی گیٹ ہے تو اس طرح یہ کافی زیادہ دروازے ہیں اس میں تقریباً تیرہ چودہ دروازے بان رہے ہیں اور ہم خواستخانی گیٹ سے داخل ہوئے تھے تو یہ تھوڑا سا بیان کیا گیا ہے کہ کون سی چیز کدھر ہے قلعہ میں تو یہ ساری چیزیں ابھی اپنی اصلی حالت میں تو موجود نہیں ہیں کافی تو اب کھنڈری رہ گیا ہے نشانات ہی موجود ہیں تو باقی چلتے ہیں یہ قلعہ کے اندرونی طرف ہیں ہم یہ ابھی آپ کو پتا ہے پندرہ سو اکتالیس میں یہ مہارت بنی ہے اور ابھی تک موجود ہے اور اس کی ہائٹ اور اس کی شان و شوقت آپ کو بتا سکتی ہے کہ کتنا مضبوط قلعہ بنایا گیا تھا سولویں صدی میں اب یہ میں ابھی آپ کو دیوار کا سائز دکھاتا ہوں کہ دیوار اصل میں چوڑی کتنی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بعض جگہوں پر تیس سے چالیس فٹ چوڑی ہے تو یہ میں بیرونی دیوار کے اوپر موجود ہوں اس وقت تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پہاڑی علاقہ ہے نشیب و فراز ہے اس پہ یہ قلعہ بنا ہوا ہے تو یہ آپ نظارہ کر سکتے ہیں باہر والی سائیڈ پہ ٹرین کیسی ہے یہ ناہ وار زمین ہے اور اس کے اوپر یہ قلعہ بنایا گیا ہے اور یہ آپ دیوار کا سائز دیکھ رہے ہیں کہ دیوار کافی زیادہ چوڑی ہے یہ دیوار کے اوپر میں گوم رہا ہوں اور آپ کو بتایا تھا کہ دیوار میں چبوترے وغیرہ بنائے گئے ہیں تو یہ وہ چبوترے ہیں یہ دیکھیں آپ کافی زیادہ سٹیپس بنے ہوئے ہیں اور دیوار یہاں سے دیکھیں تیس چالیس فٹ واقعی ہی چوڑی ہے اور دیوار میں کافی جگہ پہ سراخ رکھے گئے ہیں توپچیوں کے لیے تیر اندازوں کے لیے گرم پانی انڈیلنے کے لیے تو یہ بنادی طور پہ مطلب خفاظت کے لیے کافی مضبوط بنایا گیا تھا کیونکہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ مطلب دکھڑوں پہ اور دوسرا کشمیری قبائل پر نظر رکھنے کے لیے ان پر چھاپا مارنے کے لیے بنایا گیا تھا تو اس وجہ سے اس کو کافی جگہ مضبوط بنایا گیا اور اس زمانے میں گان پاؤڈر کا استعمال بھی شروع ہو چکا تھا تو اسی وجہ سے اس کی دیواروں کو ایسا بنایا گیا چوڑا اور لمبا تو یہ اب کلے کی دیوار سے آپ کلے کا اندرونی منظر دیکھ رہے ہیں کوئی ابھی اکا دکا مارت باقی بچی ہے باقی کچھ بھی موجود نہیں ہے سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور یہ جو مارتے ہیں یہ بھی مطلب تقریباً کھنڈر ہیں آپ کھنڈر ہی کہہ سکتے ہیں ان کو اور اس کے علاوہ مگر بھی اسے سے کچھ دیوار بھی گر چکی ہے کلہ کی یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں دیوار ختم ہے اور گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کلہ کے لیکن دیوار ٹوٹ چکی ہے دیوار گر چکی ہے اور چلیں باقی اب دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں اور جو اکدو کا مارت موجود ہیں اس کی سیار کرواتا ہوں آپ کو اس کے مطالق بتاتا ہوں کہ یہ کونسی مارت ہیں اور یہ کب بنی ہیں اور کس نے بنائی ہیں اور کیا نام ہے ان کا اور اگر مزید اس کلہ کی مطالق آپ کو بتاتا ہوں تو یہ جنوبی ایشیا کے بڑے کلوں میں شمار ہوتا تھا لوڑکبے کلہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے اس کا اگر اندرونی رکبہ آپ کو بتاتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ تقریباً ایک سو پچھتر اکڑ پہ مشتمل ہے اور ایک سو پچھتر اکڑ اور رہائش کے لیے دو لگ لگ جگہیں تھی ایک کو اندرکوٹ کہتے ہیں اندرکوٹ جو مغربی سائے اس میں بادشاہ بغارہ جو شہزادے بغارہ وہ رہتے تھے جو باقی ساتھا اس میں فوج بغارہ اور دوسرے کاریگر رہتے تھے اور ان سب کے لیے جو پانی کے انتظام تھا اس کے لیے کومیں بنائے گئے تھے تو باولی ٹائپ یعنی کہ باولی والے سیڈیوں والے کومیں ہیں تو آگے چل کے یہ کومیں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ بندہ دیوار کی اوپر کھڑا ہے دیوار والا جو چبوترا ہے وہ نظر آرہا ہے یہ بندہ دیوار کی اوپر کھڑا ہے جو دیوار میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اتنی انچی اور اتنی چوڑی ہے باقی میں قلعہ کے مطلق بتا رہا تھا کہ اس میں پانی کے لیے کومیں بنائے گئے ہیں تو آگے چل کے آپ کو کومیں کی سیار بھی کرواتا ہوں یہ ہے ویلی مان سنگ ہے اور ابھی دکھاتا ہوں آپ کو ہے ویلی مان سنگ اگر ہے ویلی مان سنگ کے بارے میں بات کروں تو یہ مغلوں نے بنائی تھی تو جب مغلوں نے اس قلعہ پر قبضہ کر لیا تھا بعد میں شاید غالبن پندرہ سو پشل بن کے آس پاس تو اس وقت یہ ویلی مغل دور میں بنی تھی اور اس ویلی کا نام مان سنگ ہے ویلی مان سنگ مان سنگ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا اس کی بیویوں کے بارے میں ہی پتا ہوگا تو اب ویلی مان سنگ کے اوپر چلتے ہیں اوپر جا کے آپ کو قلعہ کا نظارہ کرواتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اوپر چاہ رہا ہوں ویلی مان سنگ کے تو ویلی مان سنگ بھی کافی زیادہ گر چکی ہے صرف ایک ہی سر ہے گیا ایک ہمارت ہے اور ہمارت کو سیڑیاں جا رہی ہیں اور ویلی مان سنگ کو دیکھ کے لگتا تھا کہ اس کو جلایا گیا ہے بعد میں کہیں تو جب اس کے قبضہ ہوا ہے یا مطلب جو بھی صورتہ علبہ نہیں ہے اس کو آگ لگائی گئے یہ آگ کے نشانات موجود تھے گن پاؤڈر کے تو یہ آپ ویلی مان سنگ کے اوپر سے قلعہ کا نظارہ کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انچائی والی جگہ پہ ہے ادھر سے تقریبا سارے قلعہ پہ نظر رکھی جا سکتی تھی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈیں گر چکی ہیں اور کچھ ہی سائیڈ کا گر چکا ہے ہمیلی مان سنگ کا تو وہ جو سامنے آپ کو مارت نظر آ رہی ہے یہ اصل میں رانی کا محل ہے اس کو کہتے ہیں رانی کا محل اور آگے جا کے میں دکھاتا ہوں آپ کو اور اس کو ابھی بتاؤں گا کہ یہ اب اس کا کتنا ہی سابا کی ہے تو یہ دوسرا دوست بھی ہمیں لی مان سنگ کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ بھی اوپر چڑے گا اوپر چڑھ کے یہ بھی نظارہ کرنا چاہتا ہے اگر آپ ہسٹری سے تاریخ سے پیار کرتے ہیں تاریخ سے محبت ہے آپ کو انٹرسٹ ہے تو یہ اچھی سائٹ ہے وزٹ کرنے کے لیے تو خوبصورت ہے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اوپر سے اس کا جو باہر والا ایریہ ہے جو علاقہ ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت ہے یہ بھی لی مان سنگ کی اندرونی حالتیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستانی سٹائل میں اس کو تباہ ورباد کیا گیا ہے نامگرہ لیکھ کے تو یہ رانی کا محل ہے جی جو رانی کا محل میں بتا رہا تھا اس میں بنائے دور پر چار کمرے تھے پہلے اور ان چاروں کی بنائدیں ابھی موجود ہیں لیکن کمرے موجود نہیں ہیں تو یہ ابھی ایک ہی کمرہ بچا ہے رانی کے محل کا تو حویلی مان سنگ کے سامنے بالکل رانی کا محل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں وہ رائٹ سائٹ پر رانی کا محل ہے اور لیفٹ سائٹ پر حویلی مان سنگ ہے اور پیچھے دو اور امارتیں موجود ہیں اس کے علاوہ قلعے میں اور کچھ نہیں ہے اور کوئی بلڈنگ نہیں ہے باقی صرف دیواریں ہیں اور یہ تین چار امارتیں جو آپ کو نظر آرہی ہیں صرف یہی ہیں قلعے میں ابھی باقی کنوان ہے وہ کنوان رہتا ہے اور ایک دو دروازے اور بھی ہیں ایک دو بلڈنگز ہیں ان کی بھی سیار کرواؤں گا لیکن اگلی اپیسوڈ میں کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو چکی ہے تو پسند آتی ہے تو لائک کا بٹن زور دبا دیں